بھئیے حضرت حضرت اگرامی قدر میں ملتمی سا ملک پاکستان دے عظیم کاری ہوں جنہاں اپنی خوبصورت آواز دینا اللہ رب العزت دے جہاں دو پاک کلام دی آیات مقدسات انہوں پیش کر دینا تو یقینا منظر او بڑھ جاندہ ہے کہ جویں مدینہ دیا وادیاں چھے کوئی بلبل چہتریا ہوگی بڑی خوبصورت آواز دینا وہ لہجے دے مالک نجم القرآہ فقر القرآہ زنت القرآہ جناب حافظ کاری عبدالرعوف عبداللہ صاحب نعرہ تکبیر باوہ سے بلند نعرہ تکبیر بھئی ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ تکبیر میرے استاد لکھ دے نے ہر بندہ پڑیا کالج نہیں ہندا ہر بندے کو ایک دا نالج نہیں ہندا جیڑا میرے نبی دیناتے ہاتھ چاک کے بولے اے میرا یقینیں ہندے ہتھانوں کدے فالج نہیں ہندا جیڑا سینے دا زور لاکے بولے اہتی سبانوں بھی کدے فالج نہیں ہندا ہون میں بیکھنا کڑا بول دے کڑا نہیں نعرہ ریسالت نعرہ ریسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چاریار حاجی خاجہ کتب فری فیضان حضور منادر اعظم پاکستان سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تأرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويدا اقمی الصلاة لدلوک الشمس ایلی غسق اللیل وقرآن الفجر این قرآن الفجر کان مشودا ومن اللیل فتهجد به نافلة لکا این قرآن الفجر این قرآن الفجر ربک مقاما محمودا ومن اللیل فتهجد به نافلة لکا این قرآن الفجر این قرآن الفجر واجعل لي من ذوک سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل كان زبوقا وقل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل كان زبقا وقل جاء الحق وزاق الباطل وقل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل كان زبوقا وننزل من القرآن لما هو الجباه ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان الله سبحان الله ما شاء الله ورحمة للمؤمنين إلا خسارا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم موسيقى 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 سبحان الله وتهل حمز stable موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم اللہ صاحب اور یقیناً اشکانِ مصطفیٰ دے اندر قرآنِ وجیب دین آئیتاں ایک عجیب سما پیدا کرنی ہے سن ایمان متعضی ہوئے کرنی ہے سن میں اسے دورانی ملک میں ساں میرے بابا جی دے منظورِ نظر اور آپ دے نواصہ جناب احمد زیا نوری صاحب نے کہ وہ تشریف لیا کے اپنے خوبصورت الفاظ بارگاہِ مناظری آزم بچ اپنا سلام پیش کرنگے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ غوصیہ معزز حضراتِ گرامی قدر اور اس وقت سٹیج کی زینت بنے قبل اپین طریقت رابر شریعت میرے بابا جی کے لخت جگر جناب صاحب زادہ محمد سعید رضا نوری صاحب میں حضور کی پاک برزم میں آمد پر آپ کو خوش آمدی داہلن ورسالن مرحبا آپ بہت محبتوں والے نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ غوصیہ معزز حضراتِ قرامی قدر اس وقت میرے ملک پاکستان کے عظیم خطیب بابا فرید الدین شکر کی ساتھ زمین سے تشریف فرما ہیں آپ تشریف لات چکے ہیں جناب پیر طریقہ رہبر شریعت حضرت علامہ پی سید طاہر حسین شاہ قازمی صاحب انشاءاللہ اس کے بعد ان کا نورانی ویدانی بیان ہوگا آپ اب آپ تشریف فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلی ونسلیم علی رسوله النبی جلکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجیدی والفرکان الحمید یا ایوہ اللہزین آمنتا کل اللہ وکون معصادقین سرک اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یسلو لننبیش یا ایوہ اللہزین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیمہ السلام علیکہ سیدی رسول اللہ السلام علیکہ سیدی حبیب اللہ وعلا علیکہ وصحابکہ سیدی رحمتا من عالم تشریف فرما حضور شیخ علیس مفتی پیر محمد آمد رضا نوری قادری و تشریف فرما حضرت مولانا ساوزادہ پیر محمد سید رضا نوری صاحب حضرت علامہ مجاہد اہل سنت محمد زاہد رضا نوری متقلم اسلام جناب محمد شاہد رضا نوری صاحب وہ جتنے بے زیادہ تشریف فرما ہے دعا فرمائیے اللہ حق کہنے کی توفیق اطاف فرمائیے اہبابی زواکار اللہ قرآن مجید میں اشار فرماتی ہے یا ایوہ اللہ زین آمان اتاق اللہ وکون ما صادقین اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اوہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یہ سچے لوگ کون ہیں حضرت اپوبا کے صدیق جیسے عمر فروغ جیسے عثمان غنی جیسے مولا علی مرتزہ جیسے اولیاء اکرام جیسے حضرت بابا فرید الدین جیسے حضرت خاجہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ محضرت حضرت اگرامی قدر اس وقت تشریف لا رہے ہیں میرے ملک پاکستان کے عظیم خطیب بڑا عظیم نام بڑی خونصورت آواز قبلہ پینے طریقہ رہبر شریعت حضرت علامہ پیر سید طہر حسین شاہ قاظمی صاحب میں حضور کے مناظر عظم کے اس قصے وزارک کی پاک تقریب باسعید میں آپ کی آمد پر بیدانی بیان سے جناب احمد جانوری صاحب اپنے خیالات پر اضافت یہ سچے لوگ کون ہیں سیدنا ابوبا کے صدیق جیسے عمر فاروق جیسے عثمان غنی جیسے مولا علی مردزا جیسے بابا فرید الدین جیسے داتالی اجویری جیسے میرے خواجہ میرے پیر مفتی محمد عبدالعزیز نوری جیسے اللہ کی عزت کی قسم جن کا اٹھنا بیٹھنا کھڑے ہونا جن کا بیٹھنا ہر عرادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق تھی اور اللہ کی عزت کی قسم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر اور خدا تعالیٰ کی فرمان پر عمل کرتا ہے اگر وہ زندہ ہوتا ہے اس کا چہرہ چمکتا ہے اگر وہ فوت ہو جائے تو اپال میں اس کی مزار چمکتی ہے اگر وہ اس سے کوئی دلیل پوچھیں عمرز یا نوری تیرے پاس کوئی دلیل ہے تو بتا میں کہنا چاہتا ہوں لوگوں پاک پتن شریف جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دادتالی حجمیری جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے خاجہ مہینوں تھی چشت حجمیری کے دربار پر جانے کی ضرورت نہیں ہے حضرین نکتہ جس سر زمین پر میرے شیخے طریقہ مناسل اسلام پیر مفتی محمد عبدالعزیز نوری کو دیکھ لو زندہ تھے تو اللہ کی قسم چیرہ چمکتا تھا اپنے کو کیسے بزا جگمک کر رہی اللہ کی قسم یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے در پہ اگر کوئی بات تکیتا جائے ان کے در پہ اگر کوئی گناہگار آ جائے یہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں اللہ گناہگار کو بھی بخش دیتا ہے حدیثِ رسول میں اکتا ہے میرے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے قتل کرنے کے بعد اب اس کے دل میں خوف خدا آ گیا وہ ایک مولی صاحب کے پاس چلا گیا کہ لگا میری پخشش ہو سکتی ہے اس نے کہا کہ تیرا جرم کیا ہے اس نے کہا میں نے 99 قتل کیے ہیں اس نے کہا جرم بہت بڑا ہے تیری پخشش نہیں ہو سکتی اس نے جلال آیا اس نے اسے بھی قتل کر دیا اب وہ سو کا قتل ہو گیا پھر ایک نے خوف خدا آ گیا اب جب خوف خدا آیا ایک اللہ والے اللہ کی نیک بندے کے پاس چلا گیا کہنے لگا میری پخشش ہو سکتی ہے اس نے کہا تیرا جرم کیا ہے کہنے لگا میرے سو قتل کیے ہیں اس نے کہا اچھا سو قتل کیے ہیں اس نے کہا جرم تو بہت بڑا ہے لیکن میرے رامت بھی بڑی وسیع ہے ایسے تیری پخشش نہیں ہوگی اس لگا کیا کروں اس وہ کہنے لگا کہ اللہ والوں کے پاس چلا جا اللہ والے تیرے لیے ہاتھ اٹھا کہ دعا کر دے گا رب تجھے بخش دے گا اب وہ بندہ زدی نہ تھا چل پڑا جب رستے میں گیا بہت آ گئی فرشتے آ گئے حضرت مالک ازرائیل آ گئی فوت ہو گیا اب جہنب پہ مقرر فرشتے پہ آ گئی جنت پہ مقرر فرشتے پہ آ گئی جہنب پہ مقرر فرشتے کہنے لگے ہم نے لے جانا ہے سو کا قاتل ہے جنت پہ مقرر فرشتے کہنے لگے ہم نے لے جانا ہے کیونکہ یہ اللہ والوں کے در کی طرف جا رہا تھا اب وہ ان کے آپس میں بیعث ہوئی رب تعلیٰ نے فرمایا میں رحمان ہو کے خود فیصلہ کرتا ہوں زمین کو ناب دو اگر یہ اپنے گھر کے نزدیک ہے تو جہنب پہ مقرر فرشتے لے جائیں اگر میرے ولیوں کے نزدیک ہے جنت پہ مقرر فرشتے اسے لے جائیں اب کیا ہوا زمین کو ناب گیا تھا وہ اپنے گھر کے نزدیک لیکن رب نے کہا زمین اسے میرے ولیوں کے نزدیک کرتے وہ ولیوں کے نزدیک ہو گیا اب کیا ہوا جنت پہ مقرر فرشتے اسے لے جانے لگے تو جہنب پہ مقرر فرشتے تھے عرض پہ کہنے کہ باری تعالیٰ اس کا گناہ بہت بڑا ہے سو کا قاتل ہے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتوں اب میں اسے نہیں دیکھتا اپنے پیاروں کا پیار دیکھ کے صدقی قسم جب ہم قبر میں جائیں گے فرشتے کہیں گے مولا بڑا دلہ دار ہے مولا بڑا سیاہ دار ہے بات مال ہے پلے پچھ نہیں تو میرا مشتار کہتا ہے تو فرشتے جب یہ کہیں گے تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ فرشتوں اسے چھوڑ دو اور تو میں اچھ لے جانگا اور تو مجھے ساری اس کی خبریں ہیں یہ بڑا دلہ دار ہے لیکن میرے میرے ولی عبدالعزیز سے محبت کرتا تھا میں سے چھوڑ دا ہوں اگر آج بھی کچھ چاہتے ہو ان ولیوں کے ساتھ ہو جاؤ اللہ کی عزت کی قسم ان کی شان بہتی پرندو پالا ہے یہ اگر ہاتھ اٹھا دی تو رب تعالیٰ گناہ گار کو بھی بخش دیتا ہے اللہ کی حضور دعا ہے خالقِ قینات میرے حاضر کو قبول و حضور فرمائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت خوبصورت موزز حضراتِ گرامیہ قدر لاجپال عزیز دل لڑ لگیاں میں چونکہ خود شائر آن خود لکھنا حقیقت بھی ترجمانی شائر کر دا ہے کیونکہ شائر معاشرے رکیس ریاں کھن دا ہے اور جیڑا میں جملہ بولن لگیاں یقیناً اے ہر بندہ میری اس ترجمانی دل بیگ کروے گا کہ لاجپال عزیز دل لڑ لگیاں من کر میرے تو ڈرے رہن دے نہیں نہیں سمجھے نہیں لاجپال عزیز دل لڑ لگیاں لاجپال عزیز دل لڑ لگیاں من کر میرے تو ڈرے رہن دے اینج خیر پایا مرشد نوری نے میرے کاسے صدائی پرے رہن دے اے بھئی اینج خیر پایا امتاز نوری اینج خیر پایا مرشد نوری نے میرے کاسے صدائی میرے کاسے صدائی پرے رہن دے کہ ویک کے چلک اندھے پاک دربار دی خوش قسمت ہو جنہیں دن تلات حضور منادر اعظمتہ دیدار کر دیو کہ ویک کے چلک اندھے پاک دربار دی میرے دیتے سجنوں تھرے رہن دے اور گستاخ سن دے گستاخ نس دے جندہ نا سن کے گستاخ نس دے اور جندہ نا سن کے من کر اندروں اندری پرے رہن دے ہاں ہاں من کر اندروں اندری مرے رہن دے نا جبال عزیز دے لڑ لگیاں من کر میرے تو انجی درے رہن دے اور جنہ مرشد مرشد جپدائی اوندہ بیڑا کون دبو سکتا آخری کی کا کہ جنہ مرشد مرشد جپدائی اوندہ بیڑا کون دبو سکتا اور جندہ وارس سونا پیر عزیز ہوئے اوندہ سامے کون کھلو سکتا بھئی جندہ وارس جندہ وارس سونا پیر عزیز ہوئے اوندہ سامے کون کھلو سکتا بین یار دی نظر نہیں کام بندہ اور پانے جنہ بھی کوئی روز ہو سکتا رکھے ولی دا مغز منگے جنت رکھے ولی دا بغز منگے جنت نانا خضر میاں ایڈا حنیر نہیں ہو سکتا رکھے ولی دا بغز تے منگے جنت نانا خضر میاں ایڈا حنیر نہیں ہو سکتا برگاہ منادر آزم کے جو پیش کر رہے ہیں اس عظیم حسنی دوں میں پہلے بھی دستیاں کے جنہ نو فیض ملیا تھے حضور منادر آزم تو ملے پھر زمانے کو وہ ہونے لگا عزیز ہوئی جس کو بھی نسبت عزیز سے پھر زمانے میں وہ ہونے لگا عزیز ہوئی جس کو نسبت عزیز سے ارے ممتاز پھر ممتاز ہو گیا ارے کی جو اس نے محبت عزیز سے ارے ممتاز پھر ممتاز ہو گیا کی اس نے کی اس نے جو خدمت پیر عزیز کی تو مؤسس حضرت اکرامی ایک حضرت میرے بابا جی کے ہر وقت ساتھ رہنے والے اور حضور منادر آزم کا فیض ہی ہے اس مقام پہ پہنچے جناب حضرت علامہ کاری ممتاز نوری صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یا حبیب اللہ کوئی گل نہیں فقیر دیئے کوئی گل نہیں فقیر دیئے میتا کچھ بھی نہیں ساری گل میرے پیر دیئے میتا کچھ بھی نہیں ساری گل میرے پیر دیئے میلج پالا دلڑ لگیاں میرے تو ہم پرے رہ دے میلج پالا دلڑ لگیاں میرے تو ہم پرے رہ دے میری آساں امیدان دے صدا بھوٹے ہرے رہ دے در دلڑ لگیاں دلڑ لگیاں دلڑ لگیاں دلڑ لگیاں دلڑ لگیاں دلڑ لگیاں میرے پلولے بھوٹے رہ دے میلج پالا دلڑ لگیاں دلڑ لگیاں میرے تو ہم پرے رہ دے میری آساں دلڑ لگیاں امیدان دے صدا بھوٹے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت حاضری موظر حضرات اگرامی قدر میرے پاس سرزمینِ آروبالا سے بڑا خوبصورت نام حضرتِ اللامہ مولانا قلیل احمد صاحب تشریف فرما ہوئے میں حضور مناظرِ عظم کی اس تقریبِ باسعید میں آپ کو آمد پر احلن و سحلن مرحبا اور سرزمینِ پورے والا سے جناب حضرتِ اللامہ کاری محمد جنیس صاحب آپ بھی تشریف فرما ہوئے حضور کو بھی آلن و سحلن مرحبا اور بڑی خوبصورت آواز اور قبلہ حضور مناظرِ عظم کا جو خصوصی فیض ہے جناب حضرتِ اللامہ ارشاد آمنوری صاحب سرزمینِ میں جناب آس سے تشریف لائے حضور مناظرِ عظم کی اس تقریبِ باسعید میں آمد پر آپ آباب کو آلن و سحلن مرحبا اور سرزمینِ بسیر پورچریف سے جناب حضرتِ اللامہ انوار فریض صاحب آپ تشریف فرما ہوئے آپ کو بھی پوش آمدید آلن و سحلن مرحبا کہتا ہوں معزز حضراتِ گرامی قدر سٹیج کی زینتیں اس وقت جناب قبلہ پیرِ طریقت رہبرِ شریعت جناب صاحبزادہ محمد سعید رضا نوری صاحب جو کہ بڑی خوبصورت اور محبتوں سے نواز رہے ہیں میں دعوتِ کتاب کی طرف جاتا ہوں کہ میری سوچوں سے بالا ہے عظمت عزیز کی قبلہ میں نے جو کچھ بھی پڑھا جتنا بھی پڑھا کچھ بھی نہیں پڑھا اور حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ میری سوچوں سے بالا ہے عظمت عزیز کی کوئی اہلِ نظر ہی جانے گا حقیقت عزیز کی اسے سمجھو علم و عدب کا خزانہ مل گیا اسے سمجھو علم و عدب کا خزانہ مل گیا مل گئی ہے جس کو نسبت عبدالعزیز کی اسے سمجھو علم و عدب کا خزانہ مل گیا اسے سمجھو علم و عدب کا خزانہ مل گیا مل گئی ہے جس کو نسبت عبدالعزیز کی اور مجھے محروم لٹائیں گے ایسا ہو نہیں سکتا سبحان اللہ بڑھا 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 شاعر جو کوئی کلام لکھتا ہے نا کہ اے اونوں ان دے پترانا لو وشیر زیادہ پیارے ہونے ہیں کہ جتے کوئی بندہ کیسے دے پتر دے عزت نہ نہ کرے دے بندی او قبیلے جو جانا چھاڑ دے لیں کیونکہ اس شیر اے میں نہیں لکھی گا توجہ کرنی ہے کہ مجھے محروم ہیں مجھے محروم لٹائیں گے ایسا ہو نہیں سکتا مجھے محروم لٹائیں گے ایسا ہو نہیں سکتا ارے میں بھی لے کے آیا ہوں عقیدت عبدالعزیز کی ہاں ہاں مجھے محروم لٹائیں گے ایسا ہو نہیں سکتا ارے میں بھی لے کے آیا ہوں عقیدت حضرت عبدالعزیز کی اور زمانے کے چہلوں کو بتا دے ایسا ہو جانا زمانے کے زمانے کے بندے ہاں نے پیر دی کرامت کی آ آج پیر بڑے بیکھیں جنتا پتر تے مولوی ہوئے گا پوترہ مولوی نہیں لیکن میں سلام اس عظیم حسنی نو کرنا جنتی نسل تا نسل حضورتی غلامیں تے بندہ کرامت ریکھنا ہے آ میں سوڑے پیر دی کرامت تستا کہ زمانے کے چہلوں کو بتا دے اے سجار اڈے سعید نعیم اور احمد الز Hahn یہ ہیں کرامت میرے عزیز کی ہاں 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 سعید، پیر نعیم اور احمد علجان عرہ یہ تو ہے کرامت میرے عزیز کی اُلے میرے سوچوں سے بالا ہے عظمت پیر عزیز کی کوئی اہلِ نظر ہی جانے گا حقیقت پیر عبدالعزیز کی کوئی ایہلِ نظر ہی جانے گا اورے حقیقت پیر عبدالعزیز کی دعوتیں خطاب دے رہا ہوں آلِ نبی اولادِ علی باوازِ بلد بودی اور یقیناً ان کے بعد جو بڑا خونسود خطاب ہوگا جو پیرِ طریقہ ترابرِ شریعت پیر سید افضل حسین شاہد صاحب و شارہ والے آپ بھی تشریف لا رہے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد اگلا بیان وہ ہوگا تو محضرت حضرت اقرامی قدر جس حضرتی کو میں دعوت دینے لگا ہوں یقیناً عمر کے جس حصے میں وہ پہنچ چکے ہیں لیکن پھر بھی ان پہ خصوصی حضور کی نظرِ کرم ہے جب وہ بولتے ہیں جب ان کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں ان الفاظ کی چاشنی اشاقِ مصطفیٰز کو سبحان اللہ کہنے پر مجبور کر دیتی ہے آلِ نبی اولادِ علی حضور بابا فرید الدین گانج شکر کے آستانے سے آپ کے شہر سے تشریف لائے ہوئے جناب حضرتِ علامہ پیر سید طاہر حسین شاہد قازمی میں دعوتِ خطاب دے رہا ہوں انہی لفظوں پر باعوازِ قلند بول دیجئے سبحان اللہ کہ حبیبِ رب شاہِ کونوں بکاہِ سجدے میں ارے آلِ نبی آپ کے سامنے ہے حبیبِ رب شاہِ کونوں بکاہِ سجدے میں ارے پوشت پر ہے حسین دو جہاں ہے سجدے میں اور جس کے دل میں نہیں حسین ابنِ علی قسم خدا کی جو رائے کا ہے سجدے میں استقبال کرنا ہے نعرہِ تکبی نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ غوثیہ حق عزیز ہر والی جڑے جنہیں میرے پاپا جیدے ٹکڑے کاتے ہونے چھپ کرے تو کھلکسی حق عزیز ہر والی حد چکے حق عزیز حق عزیز بولا ملو حق عزیز حد چکے حق عزیز حق عزیز حق عزیز حیثان حضور منادر اعظم پاکستان حق عزیز 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 حق عزیز